اس وقت میں موجود ہوں پسوال کے اندر اور پسوال کے اندر پسوال ایک روڈ جو کہ کئی سالوں سے پورے لالا موسا کی توجہ کا نگاہ تھی کہ یہ روڈ ٹوٹ پوڑ کا شکار تھی آج اس کا ایک افتضاء ہے ڈیرہ کائرہ پر کمرزمان کائرہ کے ڈیرے پر بھی ایک لوگوں کا جمع غفیر ہے کافلے کی صورت میں وہ بھی ادھر آ رہے ہیں ادھر ان کے استقبال کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں بڑا خوبصورت قسم کے ڈھول کی تھا پر گھوڑوں کا رکس اور لوگ بڑے پرجوش ہیں کیونکہ یہ روڈ جو ہے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی احتجاج وغیرہ ہو لالا موسا اگر روڈ ٹوٹل بلاگ گی ہو تو یہ روڈ اس طرح سے اہمیت کا حامل ہے کہ صادقہ بات سے لے کر یہ بالکل ایک قسم کا بائی پاس کا کام کرتا ہے اور مشکل حالات میں اگر شہر ہو اگر روڈ وغیرہ بلاگ ہو تو اس کے ذریعے بائی پاس کر کے مسافر جائے وہ اپنی منزل کو بھی جا سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں چودری ماجد پسوال صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی ماجد بھی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں یہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ امیر ترین آپ کا گاؤں ہے سب سے بڑی چودراہ ہے شادیوں کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ روڈ کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں تھا ادھر آ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد کارپٹ روڈ ہیں تو یہ کیوں ہی اس طرح کا نشان ہے یہ بنا ہوا ہے کہ جتنے بھی سیاست دان ہیں ان کا اس طرف کیوں نہیں دیان سب سے بڑی دے ہی گالے جی کہ جڑا تو سیکھا ہے نا جی کہڑا بڑا گاؤں جی جی ساڑے ہو بڑیاں ہونڈی شاید سزاہ سان دیتی جان دی یہ جی کہ دوسرا کوئی بھی ایم این اے ہوئے جتنے بھی ایم این اے کافی بنے نہیں تھوں لیکن کدھے بھی کس ان تفیق نہیں ہوئی کوئی کوئی کارنامہ دا سڑے کے سال کے دے بچ انہیں کو ایسا کارنامہ کیتا ہے کے دوں روڈ کو کنی ہے تو انہیں بنانی ہے بجلی آئی ہے جی گ گیزی آئی ہے تو انہیں بنانی ہے کوئی سکول منا جا بنا آئی ہے تو انہیں بنانا بڑیا میں نہیں آئی کہ کس نے کوئی کام کردیا بکیا نائی کوئی کوئی سامنے آئے والا کے کر سیکھا أدھا سر زیادہ درہ دوڑے گاؤں دے سارے بندیاں دے کلے گاڑیاں نے ماشاءاللہ سوکھے نے گاڑیاں بندہ زیادہ مشکلات دے شکار ہوندے ہیں کھڑے پانی باریش ہوئے نا یا تھے بالکل طلاب بنے رہن دے نہیں تے کی حال ہے کنہ کی دوڑا مسئلہ جا لو جے گا سار میں سمجھنے جی سارڈہ اتنا سیریس مسئلہ بلکہ سارڈہ ہی نہیں جی توانوں نے اندازہ سارڈہ اس روڈ دوتے کم از کم پنجی تو تری اندر اندر منظور کرا کے کم شروع کرا کے دیتا ہے ٹھیک ہے اس تو پہلا دو قومتان گزرگیاں نے وہ انہاں کھڑیاں دے ویجٹ ہیں دے دکھ دے رہے ہیں ووٹ بھی لندے رہے ہیں لیکن تفیق نہیں کسے انہوں ہوئی ہے ووٹ لینڈ بھی ہیں نا روڈ سار ووٹ بھی لینڈ آن دے رہے ہیں لے بھی ہیں نا ووٹ بھی انہوں لے ہیں لیکن کسے ان تفیق نہیں ہوئی کہ کچھوڑا سوچے بھی اس بارے کرنا دے دور دیگا لے تو ساڑے باستے بڑے ازاز دیگا لے سانوں اللہ نے ایک اتنا اچھا انسان دیتے ہے اتنا اچھا انسان دیتے ہے کہ جیدی ملکنوں بھی اچھا ضرورت ہے الکے نوں انہیں ملکنوں بھی ضرورت ہے میرا یہ پیغام ہے ساری عوامنوں کہ تھوڑا جا کر اللہ نے شعور دیتا ہے تو سوچ جن کہ او آرکے بھی آج بھی او وزیر بھی نے او مشیر بھی نے تو لوگ جیدگے بھی نا کو کر سکے نے نا کو دا سکے نے نا کو کو ہو سکے اور میں ایک چا ماندہ کہ عوام بھی تھوڑی جی جا کے سر وقت دے ساری کو غلط دس ہو کہ اے کائرہ صاحب آج اعلان کرن جا رہے ہیں انہیں منظور ہوئے یہ دا کام بھی فوری شروع گیا کیونکہ پورے پاکستان دیا روٹان دے پٹیاں یا نہیں نہیں سار افتتاہ ہو رہے ہیں کام شروع ہے کام شروع ان تو بہت افتتاہ ہو رہے ہیں یہ نہیں بہت تختیل انہیں تختیل آگے کار نہیں جانا انہیں کام شروع کر آگے تو فیر افتتاہ کرنا آ رہے ہیں وہ ساری ڈیمانڈ دے آئے ہیں میرا خیال ہے انہیں سارے چہرے دیس دینے پہ سارے خوشی باشی نے کوئی بندہ مجبوری نال نہیں کوئی بندہ سارے چاہ نال نہیں صرف یہ ہے کہ سارے پنڈال دوں تینا تھا مہتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہسی کہ تھاندے چلے ہیں انشاءاللہ پوری گہمہ گہمی میرا ساتھ موجود ہیں چودری کمرزمان کائرہ صاحب سلام علیکم سر سب سے پہلے تو اس بات کے مبارک بات یہ کموں بیش دس سال تو میں دیکھ رہا ہوں اس سے زیادہ آپ کو ہسٹری بتا ہے یہ اس خاص کر حلکے کے ان لوگوں سے پسوار کو لگے سوتیلی ماں جیسا سکلوک ہو رہا تھا تو یہ اتنا ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا یہ کیا آپ کہتے ہیں یہ شروع ہو گا یا ہو گیا یا کیا سلسل ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دس سال پہلے بھی یہ سڑک ہم ہی نے بنوائی تھی تنویر صاحب کڑے ہیں انہوں نے پروینشل فنڈ سے یہ خوص پر پل سے لے کے اور یہ آگے تاکہ سڑک کو مندور کرایا تھا یہ نیا سڑک یہ نئی سڑک بھی نکلی تھی کچھ صاحب کچھ حصہ رپیئر ہوا تھا کچھ نہیں بنی تھی اور اب اتنے سالوں کے بعد اس کی رپیئر کا کام بھی ہمارے حصے میں آیا ہے اب یہ سڑک دوبارہ جی ٹی روڈ سے لے کے چکوڑی اڈا تک اور پسوال سے لے کے دھامہ بھاٹک اس تمام سڑک کو اب یہ نئی ری سرفس ہوگی چوڑی ہوگی اور اس کا کام شروع ہو گیا اس کا ٹھیکہ ایوارڈ ہو گیا ہے اس لئے آج ہم افتا کرنے آئے سر ایک لاسٹ کوئسن ہے کہ یہ ایریا جو ہے یہ سارے پوش بندی ہے ٹوٹل فارنڈ اوروورزیز کا علاقہ ہاتھ کر پسوال آپ سے محبت ان کی کافی ہیں لیکن یہ بتائیے کہ اتنا عرصہ یہ کیوں جو موجودہ گورنمنٹ آئی ہے اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس روڈ کے بارے میں یہاں پہ بارش ہو نہ ہو پانی کھڑے ہر چیز آپ کے سامنے شاید ان کو اسی بات کے سزا تھی کہ یہ مجھ سے محبت کرتے میرے ساتھ موجود ہیں چوڑی تنویر اشرف قائرہ صاحب اسلام علیکم دیا کہ اہل آنے پسوال کا آپ بہتری کا سبب بنے کیا کہتے ہیں اس بارے میں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض تھا یا میرا فرض تھا بحصیت وزیر خزانہ کے میں نے ڈیویلیمنٹ کرائی اور اس سڑکی خاص بات یہ ہے اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو کہ بلکل نیا بنا تھا آدھا حصہ ایسا تھا جس کی ریپیئر ہوئی تھی یا وائڈننگ ہوئی تھی لیکن آدھا بلکل نیا بنا تھا جس میں پسوال بھی شامل ہے اور باقی چکوڑی شہر غازی جو ہے وہاں تک سڑک یہ نہیں تھی اس سے نئی سڑک یہ نکلی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہماری یہ والی سڑک ہے اس کے منصوبے کے حوالے سے جو ہمارے مخالفین ہیں اس سڑک ہے یا کسی اور سڑک اس ایریا میں انہوں نے نہیں بنائی لائے کہ ڈیویلیمنٹ ایسی کرائی خاطر فاب بچھلے نو سال آج کمبہ زمان کائرہ صاحب وہ ایڈوائزر ہیں پرائیم نیسٹر کے انہوں نے بہت بڑا فنڈ یہاں پہ لے کے آئے اور اس سڑک کی ریپیئر کروائی وائیڈننگ کروائی جس کی اشہ ضرورت اور اس میں نہ صرف اسوال بلکہ تقیباً دس پندرہ گاؤں ہیں جس کو فائدہ فائدہ ہوگا اور ایک یہ ٹریفک اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ٹریفک اس روڈ پہ چل رہی ہے تو اس کی اشہ ضرورت تھی تو انشاءاللہ ڈیویلپمنٹ کامر صاحب کو موقع ملا ہے ہمارے خاندان کو موقع ملا ہے ہم یہ ڈیویلپمنٹ بھی کرائی ہے اور بہت ڈیویلپمنٹ کرائیں ایک لاسٹ گویسٹن یہ کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ صرف تختی نہیں لگی فیتہ نہیں کٹا گیا جبکہ پہلے سے کام شروع ہو چکا ہی روڈ کا آپ لوگ اس کے بعد آئے ہیں اس کے دعائے خیر کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنے عرصے کا پروجیکٹ ہے کہ کمپلیٹ ہو جائے گا لوگوں کی آسانی کے لیے جی یہ ہماری کوشش ہے کہ یہ اگلے چار پانچ مہینے کے اندر یہ سڑک مکمل ہو رہی ہے کارپٹ روڈ بن رہی ہے اس کی وائڈننگ ہو رہی ہے اور یہ منصوبہ جو ہے جو ہم نے کوشش کی ہے کہ پہلے فنڈز آ جائیں خالی و آپ والی بعد کے تختی نہ کٹی جائے اور پھر بعد میں کئی منصوبے صرف اناؤنس ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا فنڈز آ چکے ہیں اور بڑی تیزی سے انشاءاللہ یہ ساری رکے گا ملیں گے انشاءاللہ رکے گا نہیں مکمل ہو گا